اور اس کے اوپر ہم دال ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے کمرشل دال چاول ڈھابا سٹائل جو کہ ہم بزار سے لے کر آتے ہیں تو بہت ہی زبردست ریسپی ہے اوریجنل ریسپی ہے یہ دیکھیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن تبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو اپنی شیئر ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ مجھے فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں دال چاول کمرشل سٹائل میں تھوڑے ہٹ کے ہوں گے آپ کے جو گھر میں بنتے ہیں اس سے تو کیا کیا چیزیں درکار ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی میں تو اس کے لیے تو سب سے پہلے میں نے دو کپ چنی کی ڈال اور ایک کپ ماش کی ڈال ساف کر کے دھو کر اور اس کو میں نے بھگو دیا تقریباً دو سے تین گھنٹے پہلے اور یہاں پر میں نے رکھا ہے پانی بوائل ہونے کے لیے پانی جو ہے ہمارا کافی حد تک گرم ہو گیا ہے اور یہاں پر میرے پاس چکن ہے اور یہ تقریباً دو سو گرام چکن ہے یہ میں شامل کرتی ہوں ٹھیک ہے اب اس میں ہم ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے ہری مرچ کا پیسٹ جس کی ریسپی جو ہے وہ میں دے چکی ہوں آپ کو آپ میرے چینل پہ جائیں اور ہری مرچوں کے پیسٹ کو محفوظ کرنے کا طریقہ long time کے لیے کیسے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سے ایک کھانے کا چمچ بھر کے جو ہے وہ میں ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیتی ہوں اس سے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آدھا چاہے کا چمچ حلدی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایک چاہے کا چمچ نمک بھی شامل کر دوں گی اور اس کو ہم بوائل آنے دیں گے جی بوائل آ گیا ہے تو اب ہم اس میں دال شامل کر دیتے ہیں دال کو بوائل آ گیا ہے تو ہم یہاں پر تین کھانے کے چمچوں ہیں گھی آئل شامل کر دیتے ہیں میرے یہاں پر گھی شامل کیا ہے آپ آئل بھی شامل کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو ڈھک کر جو ہے وہ پکائیں گے کوکر میں اگر آپ پکا رہے ہیں تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کوکر سے لائیں اور ورنہ تو دال کو تقریباً پندرہ منٹ پکانے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں آپ جی جب تک دال ہماری تیار ہوتی ہے ککر میں چل رہا ہے ککر تو تب تک ہم ایک چاہی پس کا مسالہ تھیار کرتے ہیں تو یہاں پر تین کھانے کے سمس جو ہے بھائی میں نے گھیہ ڈال لیا ہے اور ہمارے پاس یہ ایک حضر چھوٹے سائز کی پیاس تھی اور اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے آپ دال کی کونٹسپی کے مطابق سیزن استعمال کریں تو میں یہ سمیں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے تقریباً چار منٹ ہو گئے ہیں پیاس کو پکتے ہوئے ہیں تو یہاں پر میں دو کھانے کی چمچی لہسر ندر کا پیس شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی تھوڑا سا پکا لیں گے تقریباً دو تین منٹ ہو گئے ہیں لسن کو بھی ہمیں فرائز کرتے ہوئے اب ہمارے پاس دو ادار چماتر ہیں درمیانی سائز کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دیر اس کو پکنے لیتے ہیں بہت زبردست آپ کی دار جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے انشاءاللہ اچھا جی چماتر کا پیسٹ بھی ڈال دیا تو وہ پکنا شروع ہو گیا ہے کافی مطلب پک چکی ہے ہماری گریوی جو ہے تو اب ہم جو مسالے اس میں شامل کریں گے وہ آپ حضر ضرورت ڈال لیں جتنی آپ کو مرچوں کی ضرورت ہو میں نے یہاں پر ایک کھانے کا چمچ لیا ہے لال میچ کا پاوڈر آدھی چائے کی چمچ حلدی لی ہے آدھی چائے کی چمچ میں نے لیا ہے حلیم مسالہ کوئی بھی آپ مسالہ کسی بھی کمپنی کا لے لیں حلیم مسالہ اس کا آدھی چائے کی چمچ اس میں ڈال لیں آپ اپنی دال کی قوانٹیٹی کی مطابق ڈالیں میرے چیتنی دال نہیں ہے اس کے مطابق میں نے آدھا چائے کی چمچ لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچ میں نے نمک لیا ہے نمک میں بھی چیک کر کے ڈال دوں گی تمام مسالہ اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھون لیں گے ہم تقریباً پندرہ منٹ کے بعد کوکر جو ہے وہ میں نے کھول لیا ہے اب ہم چکن جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے چکن جو ہے وہ میں تمام جو بھوٹیاں ہیں وہ میں نکال لوں گے باہر دال جو ہے وہ ہماری بھوٹی اچھی طرح سے گل گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے اب اس کو ہم دال کو جو ہے نا وہ گھوٹ لیتے ہیں کسی بھی گھوٹنے والی چیز سے جو ہے اس کو میں گھوٹ لوں گی یہ دیکھیں دال اچھی طرح گل گئی ہے اور چکن کے بھی میں ریشے ریشے کر لیتی ہوں ٹھیک ہے چکن کے دیکھیں میں نے اس طرح پیس کے ریشے بنا لیا ہے تو اب یہ جو ہے وہ ہم اس والی گریبی میں شامل کر لیتے ہیں اس میں شامل کر کے ہم اس کو جو ہے اچھا سا جو ہے بھون لیں گے انشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ کی دال تیار ہوگی بلکل کمرشل ذائقے کے ساتھ یہ دیکھیں کیسے مکس ہو گیا اس میں اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کا ایک گھوٹنے والا لے لیا اور اس کو دال کو ہم نے اس طرح گھوٹنا شروع کر دیا بہت زیادہ نہیں آپ نے گھوٹنا بس درمیانہ سے آپ نے گھوٹ دیا تھوڑا سا چلا لیں پانچ ایک منٹ چلا لیں اس کو تو دال جو ہے وہ انشاءاللہ ملائم ہو جائے گی آپ کی دال کو جو ہے نا وہ ہم نے گھوٹ لیا ہے اچھے طریقے سے اور یہاں پر الحمدللہ یہ دیکھیں یہ والا مسالہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے تو یہ ہم اٹھا کر جو ہے نا وہ دال میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالہ جو ہے ہم دال میں ڈال دیں گے اچھے طرح نکال کر اور اس کو مکس کر دیں گے تھوڑا سا پکنے دیں گے دال دیکھیں ہماری گاڑی بھی ہو گئی ہے کافی ہم نے اس کو ڈالا ہے جب گریویس میں ڈالی ہے چکن والی تو ہماری ڈال جو ہے نا وہ گاڑی بھی ہو گئی ہے اب یہاں پر جو چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک چاہے کے چمچ میں میں نے زیرا لیا ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے موٹا موٹا پیسا ہے وہ زیادہ نہیں پیسا تھوڑا تھوڑا رہنے دیا ہے اور یہ ٹچ ہے کالی میچوں کا آدھی چاہے کی چمچ کالی میچ لیا ہے اس کو بھی میں نے دردہ پیس لیا ہے اور یہاں پر میں نے گرم سالہ لیا ہے آدھا چاہے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست انشاءاللہ انشاءاللہ کی دال تیار ہوگی اس کو اچھی طرح مکس کریں اور تھوڑا سا پکنے دینا ہے اس کو مسالے کو اپنے مکس بہت اچھا کرنا ہے سکھا دھنیا یہاں پر دھنیا ہے سکھا دھنیا جو سابوت ہے اس کو میں نے دردہ پیس لیا ہے ایک چاہے کا چمچ اس میں میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھا سا اس کو مکس کریں گے ڈال کا فلیم جو ہے وہ میں نے لو کر دیا ہے ڈال پک رہی ہے ہماری اور اب ہم یہاں پر اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اسی طرح فالو کریں سٹیپ بائی سٹیپ مسالے ڈالیں سب ایک دم مسالے آپ نے نہیں ڈالنے آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں کس ٹائم پر کون سا مسالہ ڈال رہی ہوں تو یہ بہت ضروری ہے کھانوں کی خوشبو اور ذائقے کے لیے ورنہ سارے مسالے آپس میں جب مکس ہوتے ہیں تو اپنا اپنا جو ان کا کام ہے وہ کام وہ صحیح طرح نہیں کرتے تو جیسے میں نے کیا ہے اسی طرح آپ کریں انشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ کا دل اور چاول تیار ہوں گے تو اب ہم اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے گھی رکھا ہے گھر ہونے کے لیے گھی گرم ہو گیا ہے بلکل چھوٹی سی ایک پیاز ایک چمچ جو ہے نا وہ پیاز ہم نے باریک کاٹ کر اس میں ڈالنی ہے اور بس یہ ہم تڑکہ اس کا لگائیں گے پیاز کو ہلکا سا گوڑن کرنا ہے ہم نے یہ ہوگی ہے پیاز ہماری تیار تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیا اور اس کو مکس کر دینا ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ بہت ہی اچھی ڈال تیار ہوئی ہے ہماری تو ڈال تیار ہوگی ہے اور اب ہم چاولوں کی طرف چلتے ہیں چاول میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح بنیں گے اور اس کی فائنل لک جو ہے نا وہ میں آپ کو چاول بنانے کے بعد دکھاؤں گا اچھا جی ایک کلو چاول جو ہے نا وہ میں نے ساپ کر کے تقریباً 20 ملٹ پہلے بھگو دیا آپ اپنی مرضی کے چاول جو آپ لیتے ہیں جس طرح آپ بناتے ہیں اب اس طریقے سے اس کو بھگو دیں جتنی دیر پہلے آپ بناتے ہیں کیونکہ ہر قولیٹی کی چاول لیدہ لیدہ سے ہوتے ہیں تو آپ قولیٹی کی حساب سے چاولوں کو بھگو دیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے ادھا کب جو ہے گھرم ہونے کے لئے گھرم ہو گیا ہے تو میں اس میں شامل کروں گی پانچ گلاس پانی ناپ کے ڈالوں گی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی دو تین چار اور یہ پانچ پانچ گلاس پانی میں ڈال دیا ہے اب جو مسالے اس میں ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چمچ میں نے لیا ہے سابت دھنیا کڑی پتہ ہے ہمارے پاس کالی مرچے ہیں لونگ ہے دارچینی ہیں بادیان کے پھول ہیں اور نمک ہے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں میں نے چار چمچ لیا ہے چار کپ کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈال دیئے اس میں یہ کمرشل چاول ہے جو ہم تیار کریں گے اس میں کوئی لسن ادرت پیاس ٹیمارٹر جو ہے وہ نہیں ڈالے گا تو گھی بھی ہو گیا پانی بھی ہو گیا مسالے بھی ہو گئے اور یہاں پر یہ ہے میرے پاس بریانی مسالہ تو یہ ایک چمچ میں نے بریانی مسالہ ڈال دیا یہاں پر آپ اپنی مرضی کی قوانٹیٹی جو چاولوں کی لے رہے ہیں اس حساب سے آپ اس کو کر لیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح اس کو مکس کر دیا اور اب ہم انتظار کریں گے اس کے بوائل ہونے کا پانی بوائل ہوتا ہے تو ہم چاول شامل کرتے ہیں آگیا ہے تو ہم چاول شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چاول اس میں شامل کر دیں گے تمام چاول جو ہے الحمدللہ شامل کر دیئے ہیں اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے پانچ سے چھ مینٹ میں سے پکاتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو دم کس طرح لگائیں گے پانچ سے چھ مینٹ پکانے کے بعد چاولوں کو ہم لگانے لگے ہیں دم اس طرح میں نے ایک کپڑا لپیٹ لیا ہے گیلا کر کر اور جو ہے چاولوں کو دم لگائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ پھر میں آپ سے ملتی ہوں بارہ منٹ ہو گئے ہیں جی تو اٹھاتے ہیں ڈھککن بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی الحمدللہ چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دال اور چاول تم نکے چاول میں نے دکھا چاول دے کوئی ہے دس میں گھر ہوا